بلوچستان کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو بارش اور سلاب سے ہر طرف تباہی ہے اب تک صوبے میں ایک سو ستائیس افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں ستر زخمی ہیں چاہی، ڈیرہ بکٹی اور مستونگ میں امبات رپورٹ ہوئی ہیں پی ڈی ایم اے کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے بارشوں سے تیرہ ہزار تین سو بیس مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے بلوچستان میں بارشوں سے تین ہزار تین سو اکیاون مکانات منحدیم ہوئے ہیں پی ڈی ایم اے کے جانب سے منتاثرہ ازلا میں ریلیف آپریشن جاری ہے کلا سیف اللہ، نوشکی، جھل مکسی، کلات، خوزدار، نصیر آباد، جعفر آباد اور واشق میں اندادی سامان بھی پہنچاش دیا گیا ہے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سترہ سو فود پاکٹ، ایک ہزار تین، شہ سو مچھردانیاں اور چار سو کمبل تقسیم کر دیے گئے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عبرار احمد عبرار بتائی گا کیا صورتحال ہے بلوچستان کے مختلف ازلا ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تباہی حیصل آپ کی وجہ سے لیکن اندادی کام بھی کیے جا رہے ہیں اوپرال سیٹویشن سے آگاہ کیجئے گا جیہاں بالکل تفانی باشوں سے بلوچستان جو ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے صوبے کی جو بیشتر ازلا ہے وہاں پہ جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر جانی نقصان کی بات کی جائے تو صوبے میں 127 افراد جو ہے وہ جام بھاک ہو چکے ہیں جس میں بچوں کی بڑی تعداد شامر ہے اس کے علاوہ جو ڈیمیجز کی بات کی جائے تو 13000 سے زائد جو ہے وہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے جس میں سے 3000 سے زائد جو ہے وہ مکانات مکمل طور پر منحدم ہو چکے ہیں لائف سٹاک اور اگریکلچر کی بات کی جائے تو اس سے بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے 23000 سے زیادہ جو جانور ہے وہ ان بارشوں کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اگر مواصلاتی نظام کی بات کی جائے تو تقریبے 550 کلومیٹر سے زائد جو شارہ ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے گیارہ پریجیس کو نقصان پہنچا ہے کوئٹہ کراچی جو شارہ ہے وہ چھے روز سے بند ہے اور تحال جو ہے وہ روڈ ابھی تک بحال نہیں ہوئی ہے حکومت کی جانب سے جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں گزشتہ روز کے اگر بات کی جائے تو جو زیادہ متاثرہ علاقے ہیں لس بیلا مکران ہو گئے اور جل مکسی اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر امدادی سامان پہنچائے گیا ہے لیکن ابھی بھی جو بڑی تعداد ہے متاثرین کی ان تک امدادی سامان نہیں پہنچا گیا جبکہ لس بیلا میں جو کئی خاندان ہیں وہ ابھی بھی سلابی صورتحال میں جو ہیں وہ فسے ہوئے جنہیں ریسکیو کرنے کے لیے کوششن کی جا رہی ہیں بہت شکریہ براہر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے